ایک بار ایک مہاتمہ جنگل میں اپنی سادھنا میں تلین تھے کچھ سمیں بعد ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں چار سندر یووتیاں سامنے کھڑی ہیں مہاتمہ نے ان یووتیوں سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس بیعوان جنگل میں کیوں کھڑی ہو اور کہاں رہتی ہو مہاتمہ کی باتیں سن کر یووتیاں بولیں ہم یہی پر آپ کے ساتھ رہتی ہیں بابا جی بولے میں نے تو آج ہی تم کو دیکھا ہے اور انیکوں ورش سے میں یہاں سادھنا رہت ہوں اس درمیان کوئی بھی منشستری یا پرش مجھے نظر نہیں آئے ساف ساف بتاؤ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو ان میں سے ایک بولی بابا میں بدھی ہوں اور میرا نواز مستشک میں ہے میں وہیں رہتی ہوں دوسری بولی ہے مہاتمہ میرا نام لججہ ہے اور میرا نواز ستھان آنکھیں ہیں میں آپ کی آنکھوں میں نواز کرتی ہوں اب تیسری بھی بول پڑی ہے سادھو میرا نام دیا ہے میں ہردائے میں نواز کرتی ہوں ارثات آپ کا ہردائے ہی میرا گھر ہے اب چوتھی کا نمبر تھا وہ بھی بولی ہے مہاتمہ میرا نام شکتی ہے اور میں سروانگ شریر میں نواز کرتی ہوں ارثات میں آپ کے سارے شریر میں سمائی ہوئی ہوں ان چاروں یوتیوں کی باتیں سن کر وہ سنت مہاتمہ بولے ہاں دیویوں آپ کا نواز میرے اس شریر میں ہے لیکن میں یہ شریر نہیں ہوں اور ایسا کہہ کر وہ پھر سے سادھنا میں لین ہو گئے کچھ سمائے بعد جب ان کی آنکھیں کھلیں تو دیکھتے ہیں کہ اب کی بار چار سندر نویوک سامنے کھڑے ہیں مہاتمہ جی نے ان سے کہا کہ ہے بھدر پوروشوں آپ کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو اور کہاں رہتے ہو چاروں نویوک بولے ہم سب بھی آپ کے پاس ہی رہتے ہیں مہاتمہ جی نے پرشن باشک درشتی سے جب ان کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک بولا ہے مہاتمہ میرا نام کرود ہے میں مستشک میں نواز کرتا ہوں اس پر مہاتمہ نے کہا مستشک میں تو ب постро دیکھتی ہے اس پر کروڈہ نے کہا ہے مہاتمہ جب میں آ جاتا ہوں تو بدھے چلی جاتی ہے ارثات کروڈھ کے سمائے بدھے نشت ہو جاتی ہے اب دوسرا جیوک بولا ہے مہاتمہ میرا نام کام ہے میرا نواز استھان آنکھوں میں ہے اس پر مہاتمہ بولے آنکھوں میں تو لجا رہتی ہے ہاں آپ نے ٹھیک کہا پر جب میں آ جاتا ہوں تو لجہ شرم چلی جاتی ہے اور منوشے ماں بہن پتنی کی پہچان کھو دیتا ہے تیسرے بھواس کرتا ہوں پرنتو ہردے میں تو دیا نواز کرتی ہے پھر تم کیسے مہاتمہ بولے اس پر لوب نے کہا جب میں آ جاتا ہوں تو دیا دور چلی جاتی ہے اب چوتھے کی باری تھی اس نے کہا میرا نام موہ ہے میں سمپون شریر میں نواز کرتا ہوں رشی بولے پرنتو شکتی کے سامنے تم کیسے ٹھہرتے ہو نہیں مہاتمہ میرے آنے پر شریر شکتی ہین ہو جاتا ہے مہاتمہ جی نے کہا تم سب نے ٹھیک کہا تم سب میرے شریر میں ہی واس کرتے ہو پرنتو میں یہ شریر نہیں ہوں میں ان سب سے پرے ان سے الگ ہوں ایسا کہہ کر وہ پھر سے اپنی سادھنا میں تللین ہو گئے پریے مطروں اس کا تات پر یہ ہے جب سادھک اپنے گروہ کے مارگ درشن میں سادھنا کرتا ہے تو کچھ سمیے کے بعد اوپروکت سبھی کامنائیں اس سے الگ ہو کر باہر کھڑی ہو جاتی ہیں وہ نشچل ہو جاتا ہے سادھک کو جیان پرابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس پربو کی ایک بوند کا انش ہے اور باقی سب جڑ وستو ہے پرماتما ہی شاشوت ستی ہے اس کے آنکھ کان کھل جاتے ہیں اور اندر میں اپنے گروہ ایوام اس پربو کے درشن